دل کی اصلاح کے بارے میں کچھ فرمائیں دل بیمار ہوتا ہے ان خواہشات سے جن کا تعلق نمائش کے ساتھ ہو لوگوں کے ساتھ مقابلے کا ہو اور یہاں پر سٹے کرنے کا ہو دل پسند کرتا ہے وہ چیز جو سے یہاں ٹھہرنے میں مدد دے اس طرح دل بیمار ہو جاتا ہے اور وہ دل جو پسند کرتا ہے اس چیز کو جو اس کو آخرت میں لے جائے گی وہ اسے طاقت دیتی ہے یعنی کہ دل نے پسند کیا کہ یہاں ٹھہر جاؤ یہ کرو وہ کرو تو وہ فرائین والی بات ہے فیرون جب مرنے لگتا تھا تو ان کی ایک روٹین تھی کہ مر تو رہے ہیں اتنا پیسہ چھوڑ رہے ہیں کیا بنے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ ہمارے ساتھ دفن ہوگا تو وہ پیسہ وہیں دفن ہے ان کے ساتھ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہماری آقبت میں کام آئے گا مگر فیرون الگ پڑا ہوا ہے اور پیسہ الگ پڑا ہوا ہے خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے مگر یہ مشکل ہے اور ہر آدمی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ اتنا رزق دے جتنا میں استعمال کرلوں اور استعمال سے بچ جانے والا رزق دے ہی نہ توبہ توبہ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے یہ بات لالت اسی کا نام ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کی مستقبل میں ضرورت ہو اور مستقبل کے انتظار میں وہ سارا مستقبل ماضی ہو چکا ہوتا ہے اور جب وہ رخصت ہو جاتا ہے تو مستقبل ہوتا ہی کوئی نہیں ہے پیسہ وہ رکھتا ہے مشکل وقت کے لیے پہلے پیسہ رکھتا ہے اور پھر مشکل وقت کا انتظار کرتا ہے تو پھر وہ مشکل وقت آ ہی جائے گا جس نے مشکل وقت کا انتظار کیا اس پر مشکل وقت آئے گا جس نے اچھے وقت کا انتظار کیا اس پر اچھا وقت آ جائے گا اچھے وقت کا انتظار خدا کی رحمت کا انتظار ہے اگر آپ ایک نسخہ استعمال کر لو کہ اپنے عمل پر انحصار نہ کرو تو بدعملی کا خوف نہیں ہوگا بدعملی کا خوف اسے ہوگا جسے اپنے عمل پر انحصار ہے اگر آپ اللہ کے فضل پر انحصار کر لو تو نہ اچھا عمل نہ نیک عمل اور نہ بدعمل مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ دعا کیا کرو کہ یا اللہ عمل کے غرور سے بہتر ہے بدعملی پر ندھامت وہ ندھامت بہت بہتر ہے سارے بزرگ یہی کہتے آ رہی ہیں کہ گناہوں پر ندھامت بہت بہتر ہے عبادت پر غرور سے عبادت کا غرور شیطان کو لے ڈوبا اس لئے دعا یہ کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنے سامنے آجز ہی رک یا اللہ ہمیں دنیا میں آجز نہ بنا اور دنیا کے سامنے ہمارا عزت وقار قائم رک جو خدا کے سامنے آجز ہو گئے وہ یہ لوگ فلا پا گئے جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے وہ فلا پا گئے اللہ رب ہے کا مطلب ہے کہ وہی پالنے والا ہیں وہ رزق دینے والا ہیں اور لینے والا بھی وہی ہیں پھر اس بات پر انہوں نے استقامت کر لی اللہ کا فرمان ہے کہ ان لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کی مشارت دی جاتی ہے اور وہاں پر یہ کھائیں گے جو یہ پسند کریں گے اور یہ مہمانی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بہشت میں جو وعدہ کیا گیا وہ انہیں مل جائے گا تو یہ لوگ ہیں فلا پانے والی کون جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کر دی یہ کہانی سناتے ہیں بزرگ داتا صاحب رحمت اللہ کو پتا چلا کہ فلا علاقے میں ایک دریش ہیں انہوں نے سوچا کہ ان سے مل لیا جائے تو وہاں گئے اس بزرگ کے پاس شام کے وقت پہنچے وہ بزرگ ملے اور پوچھا کہ نام کیا ہے کام کیا ہے ذریعہ معاش کیا ہے انہوں نے اسے سلام کیا اور آئندہ اپنی ملاقات کا کوئی موقع نہیں ہے اس نے پوچھا کیوں انہوں نے فرمایا کہ تو اگر ذریعہ معاش ہمارے عمل میں سمجھتا ہے تو تو غلطی پر ہے ذریعہ معاش تو اس کا فضل ہوتا ہے کہیں تم لوگ ذریعہ معاش اپنے پیشے کو نہ سمجھ لینا جب یہ پتا چل گیا کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو معاش کا ذریعہ ایسے ہی درمیان کی باتیں ہیں فارمل ہیں دینے والا وہ ہیں ورنہ تو بے شمار لوگ محنت کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور ان کے پاس رزق نہیں آتا اور بعض لوگوں کو وہ آسان رزق اتا فرماتا ہے بعض لوگوں کو وہ آسان اقبت اتا فرماتا ہے مثلا یہ کہ اللہ کی رحم شہید ہو گئے تو یہ آسان اقبت بن گئی تو نہ عمل ہے اور نہ عمل کی ضرورت ہے دعا یہ کرو کہ یا اللہ آسان اقبت اتا فرمائے آمین یا رب العالمین آسان اقبت وہ ہے جو احمال سے آگے ہو خود و خود ہی ہو اس کے آسان طریقے بتائی گئے ہیں کسی اچھی اقبت والے آدمی کو راضی کرلو کسی چلتے دریاں میں کوئی چیز ڈال دو یا نکال لو وہ دریاں جو ہمیشہ وگنے والے چلنے والی ہیں دریاں تک رسائی ہو گئی تو سمندر تا خود ہی ہو جائے گی سب سے پہلے کیا کرو دریاں تک رسائی کرو سمندر آپ نے اگر نہیں دیکھا ہوا نہیں پہن سکتے تو دریاں میں ڈال دو یہاں ایک درویش ہوتے تھے وہ کاغس میں کچھ لکھتے اور دریاں میں ڈال دیتے کہتے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرا عرش پانی میں رہا ہے یہ پانی چلتا چلتا سمندر میں جائے گا اور اللہ کی عرش پر چلا جائے گا اللہ خود ہی مان لے گا تو یہ بھی ایک راستہ ہے دریاں بھی ایک راستہ ہیں کسی چیز پر اگر آپ کا اعتماد ہو جائے کہ یہ راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو وہاں دعا کرالو اللہ کا راستہ اللہ کے بندوں تک پہنچتا ہے تو کسی سے دعا کرالو دعا میں شامل ہو جاؤ مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کو سنگ مل جائے گا دل جو ہے یہ شفاہ پا جائے گا دل کی شفاہ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دل کی بیماری دور کرلو اس دل سے بت نکال دو تو یہی کعبہ بن جائے گا بت جو ہے یہ خواہش کے بت ہیں خواہش کے بت نکل جائیں تو یہ دل خود و خود ہی کعبہ بن جائے گا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلدی دل دے ہیلدی دل اس آدمی کا ہوتا ہے جو دنیا کی خواہشات سے آزاد ہو بعض اوقات لوگ آزاد ہونا نہیں چاہتے کہتے ہیں کہ اکثر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے بچو وہ آدمی جو گنتی میں پڑ گیا وہ مشکل میں پڑ گیا گنتی سے نکلو تقاضے سے نکلو پیسے کی محبت سے نکلو مال کی محبت اور اولاد کی محبت سے نکلو محبت مال دینے سے کرو مصلہ حل ہو جائے گا اولاد کی محبت بہت اچھے چیز ہیں اور اگر صرف اولاد سے خالی محبت کرو گے تو اولاد کی بدعمالی پر پریشان ہو جاؤ گے یعنی جو لوگ اولاد سے صرف اولاد کی خاتر محبت کرتے ہیں اور خدا کی طرف سے نہیں کرتے تو وہ اولاد کی بدعمالی پر پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر گلا کرتے ہیں کہ اولاد نے تو بڑا پریشان کر دیا پہلے تو آپ اولاد کی وجہ سے سب کو پریشان کرتے تھے اتنی بڑی محبت کرتے تھے نہ اولاد قابل محبت ہیں اور نہ قابل نفرت ہیں اولاد بس اولاد ہی ہیں نہ اس پر غرور کرو نہ اس پر نظامت کرو ان کی اپنی زندگی ہے تمہاری اپنی زندگی ہے ان کی اپنی عقبت ہے تمہاری اپنی عقبت ہے اولاد کو اپنا دین دے دو اور دنیا کی پرواہ نہ کرو وہ خود ہی کماتے رہیں گے چلتے جائیں گے ان کو اچھا راستہ بتا دو اور ان کے لئے دعا کیا کرو اولاد کا گلہ اگر ماں باپ کریں تو اولاد کے لئے عذاب ہے اور ماں باپ کا گلہ کرنا ہی اولاد کے لئے عذاب ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے ماں باپ کو گلے کا موقع نہ دینا اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کے آگے افنا کرنا اور ان کے آگے جنٹل الفاظ سے بات کرنا اگر وہ بڑھاپے میں آ جائیں تو ان کے لئے رحمت کے بازو پھیلا دینا جس طرح انہوں نے بچپن میں تم پر رحم کیا تھا خدا سے یہ دعا کیا کرو کہ ان ضعیف اور ناتمام اب نماز پڑھتے ہیں تو والدین کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اور اولاد کے لئے بھی دعا کرتے ہیں جب آپ کی اولاد نماز پڑھے گی تو آپ کے لئے بھی دعا کرے گی اور اپنی اولاد کے لئے بھی دعا کرے گی اس طرح یہ چین چلتی جائے گی تو آپ اپنے ماں باپ کے لئے دعا کریں آپ کے بچے آپ کے لئے دعا کریں گے نماز وہ بھی پڑھیں گے اس سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اسی میں آپ کے لئے دعا ہوگی نماز کے ذریعے آپ کے ماں باپ کی دعا بطور اولاد آپ کے لئے ہوتی گئی اور اولاد بھی آپ کے لئے دعا کرتی ہے جب آپ ماں باپ ہوتے ہیں تو یہ نماز کے ذریعے دعا ہوتی جا رہی ہے تو یہ دونوں آپ کے دعا گو ہیں تو اچھے انسان وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کو اپنے لیے دعا کو بنا لیا جنہوں نے لوگوں کے دل زخمی کیے وہ پریشان ہو گئے تو لوگوں کو پریشان نہ کرو اگر اپنے دل کی خبر نہیں ہے تو کسی اور کے دل کی خبر لو کسی کا دل راضی رکھو جہاں پہ کوئی رشتہ ہو مثلا بہن بھائی تو اس کے بارے میں بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ آدھیں ماں باپ ہوتے ہیں تو ماں باپ کے جانے کے بعد یہی ماں باپ ہوتے ہیں بہن بھائیوں سے محبت کرنے والا جو ہے وہ ماں باپ کا تابع دار ہے ماں باپ کی یاد اور ماں باپ سے محبت اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے بہن بھائیوں سے محبت کرو اور ان کی خدمت کرو بزرگوں کی خدمت کرو اور اولاد سے محبت کرو اس طرح راستہ چلتا جائے گا جتنا ہو سکے وہ کرتے جاؤ اور جو نہ ہو سکے اس کی معافی مانگ لو اللہ قبول کر لے گا وہ جو دہاز سے خط لکھا کرتے تھے کہ اس تھوڑے لکھے ہوئے کو بہت سمجھنا کافی سمجھنا آپ کہو کہ یا اللہ میں نے تھوڑا لکھا ہے اس کو بہت سمجھ ہم کیا کریں تو ہی مہربانی کر یہ ایک انپڑا آدمی خانہ کعبہ میں گیا اور جا کے کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تو اللہ ہیں ہمارا رواج ہے کہ دشمن اگر گھر میں آ جائے تو معاف کر دیا جاتا ہے ہم تیرے گھر میں آ گئے ہیں اب تو ہمارے ساتھ کیا ہی ساتھ کتاب کرے گا بس معافی دے تو اللہ تعالی سے معافی مانگ لیا کرو باقی جو بھی جہاں بھی صاحب مزار ملے یہ سمجھو کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیاں ہیں جہاں پہ کوئی مزار ملے یہ سارا عشق حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جس جگہ مزار ملے وہاں جا کے دعا کرو اس دربار سے سیدھا راستہ ہر صاحب مزار کا راستہ مدینہ کو ہی ہے جہاں کوئی ملے وہ اللہ تعالی کی مہربانیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجاز ہے یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہیں چاہے اجمیر شریف ہو دلی ہو آگرہ ہو یا جہاں کہیں ہو جہاں کہیں شما روشن ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کی شما ہے اس لئے بزرگوں کو چھوٹا بڑا نہ کہا کروں بس سارے بزرگ ہیں اور سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ہیں صحابہ کرام کیا ہیں سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہیں کسی میں کمی بیشی یا تفریق نہیں کرنی ہے چلنے دو اور بس آپ چلتے جاؤ مسافر خانے سے گزر جاؤ اس طرح پار ہو جاؤ گی اگر کسی نے نیکی کے نام پر ایک درخت لگایا ایک پودا یا ایک بیج لگایا تو اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر گیا اس نے نیکی کے نام پر نیک درخت لگا دیا اس کو پتا نہیں ہوتا کہ ایک درخت میں کتنے بیج ہیں اور پھر ہر بیج میں کتنے درخت ہیں تو یہ کروڑ ہا ٹائم ملٹیپلائیڈ ہیں آپ کا ایک درخت جو لگا ہے نیکی کے نام کا اس میں ہزار ہاں بیج ہوں گے اور ہر بیج میں کروڑ ہاں درخت ہوں گے درختوں کے اندر پھر بیج ہوں گے اور بیج کی اندر پھر درخت ہوگا چلتے چلتے یہ انفینٹ سیریز بن جائے گی آپ کا نیکی کا ایک عمل جو اتفاق کیا سرزد ہونے والا ہے آپ کے لئے پوری کی پوری کائنات بنا جائے گا کیا بنا جائے گا انفینٹی کی ایک کائنات پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میں نے کیا کیا اس لئے اگر نیک راستوں پر کوئی ویچ ڈروپ ہو جائے نیکی کا تو وہ بھی ایک انفینٹ نتیجہ ہے لا محدود نتیجہ ہے اللہ کے ایسے کام ہیں بس کبھی سمجھ آ جائے تو اس لئے دعا کرو کہ یہ اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے میرے ہاتھ سے کوئی نیک درخت لگ جائے یہ پھر چلتا جائے گا ملٹیپلائیڈ اور ملٹیپلائیڈ ہوتا جائے گا اور پھر یہ جیومیٹریک پروگریشن سے چلے گا پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی انفینٹی در انفینٹی ہو جائے گی آپ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی چلتے چلتے زندگی کے اندر کوئی نیک درخت لگا جانا نیک کام کر جانا نیک کرم کر جانا تو زندگی میں نیک کام کر جانا وہ پھر بڑھتا جائے گا اللہ کی محبت کا پھل یا درخت اگر دل میں لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ ایک خشکوذار پودا ہے جو مرشد نے دل میں لگایا ہے ایک دوہا پودا لگ گیا تو پھر اس کے بعد اس غلاب کے قلمیں ہیں ساری اصل میں تو کہانی ایک ہے تو ایک سے سارا فید ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہی ہے ذات جس پہ اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے باقی سب فید ہیں درود والے کا دعا کیا کرو درود شریف پڑھا کرو ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو ہر ایک کو معاف کر دیا کرو جس نے معاف کر دیا وہ معاف کر دیا کیا یہ بات یاد رکھ لو بدلہ لینے والے کی معافی مشکل ہو جائے گی اگر آپ قیامت والے دن کسی کا گلا کر رہے ہوں گے تو ایک فریادی آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ تم میرا حق عطا کرو اگر تم اپنے قاتل کے خلاف بات کر رہے ہوگے تو چونٹی بول پڑے گی اور تم اس کے قاتل نکل آئے کیا پتہ کون کون فریاد کرے گا پتہ نہیں کون کون فریاد کرے گا کیونکہ تیرے پہوں کے نیچے آکے کون کون مر جاتا ہے حق تو ادا نہیں گیا جا سکتا ایک آدمی پتھر پہ بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا تو وہ پتھر گس گیا اس نے تھوڑا سا غرور کیا کہ یا اللہ میں نے بڑا عرصہ تیری عبادت کی ہے اسے زمین پر نشان پڑ گیا اس نے کہا پہلے پتھر پہ بیٹھنے کہاں قدا کر تو یہاں بیٹھنے کا جو حق ہے وہ تو نہیں ادا کر سکتا اتنا عرصہ زندہ رہنے کا تو حق ادا نہیں کر سکتا اور عبادت کی جو توفیق ملی ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا اس لئے دعا کروں یا رب العالمین رحم فرما یا رب العالمین رحم فرما آپ لوگ سلامت رہو آپ لوگ آباد رہو سب کے لئے دعا کیا کروں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں بس یہ یاد رکھنا کہ اگر اچانک آپ کے ہاتھ سے کوئی درخت لگ گیا تو بڑی دور تک باز جائے گی دھوکا تلاش کرتے جاؤ تو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا اگر نیکی کے دو قدم ہی چل پڑے تو بڑی بات ہے مزار پہ پہلا چراغ جلانا مشکل ہوتا ہے ایک بار جب جلا دیا تو لوگ جلاتے رہتے ہیں پھر مزاروں کے چراغ بشتے نہیں ہیں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ سل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی و نور عرشہی افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابہی اجمائین آمین بی رحمت کا یا ارغم الراحمین